اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اچھا حامر نے جو اسے ایک سوال اٹھایا کمفرٹ زون کا تو واقعی میں یہ سوچتا ہی رہ گیا اس کے بعد کہ کمفرٹ زون کا لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں لیکن ڈیپس کیا ہے اس کی اس کا ایکچولی مطلب ہے کیا کس چیز کو کمفرٹ زون کہا جاتا ہے تو ایک تو جنرلی جس کو کمفرٹ زون کہہ رہے ہیں وہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ بھائی مجھے میں جہاں کمفرٹیبل ہوں اس سے باہر نکل آؤں تو لیکن اس کی ڈیپس میں جتنا سوچتا گیا اتنا نئے نئے راز کھلتے گھر اور جیسے ہامر نے جو اگزامپل دی تھی ذکر والی تو کیا بجائے کہ جب کوئی ذکر عطا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ کوئی نہ کوئی مشکت بھی عطا ہوتی ہے کیونکہ ذکر تو بلند کرنے کے لیے برفا نہ لکا ذکر تو بلندی عطا نہیں ہو سکتی جب تک پستی کو نگیٹ نہ کیا جائے اور پستی خیال میں ہے اور تو کہیں بھی نہیں ہے تو بڑا خوبصورت اشارہ ملا ہامر کی بات سے کہ کمفرٹ زون تو جو فیزیکل چیز ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ پہ لیکن اصل میں اس فیزیکل چیز کے پیچھے جو مینٹل اپروچ ہے جو سائیکلوجیکل اپروچ ہے وہ ہی اصل میں ہمیں کمفرٹ میں رکھ رہی ہے یعنی فیزیکل کمفرٹ ہی اصل میں مینٹل اور سائیکلوجیکل کمفرٹ ہی ہے اور اس کو ایک اللہ کے بندے نے ہی سمجھایا تھا اس بات کو یہاں ریلیٹ ہو گئی وہ کہ فرض کیجئے آپ ایک صاحب سے ملنے ان کے گھر جاتے ہیں اور گھر کیا وہ ایک محل ہے اس محل میں ان صاحب کے نوکر آپ کا استقبال کرتے ہیں آپ کی خاطر مدارات کرتے ہیں آپ کو بہت ہی اچھا جو کچھ وہاں میسر ہے وہ دیا جاتا ہے لیکن وہ صاحب وہاں موجود نہیں ہیں تو نوکر بتاتے ہیں کہ بس جی آپ انتظار کیجئے کچھ دن یہاں رہیے جن سے آپ ملنے آئے ان کا دیدار بھی آپ کو ہو جائے گا تو ایک دن دو دن چار دن دس دن وہ مسافر بڑے کمفرٹ میں وہاں رہتا ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے ہر دنیاوی آسائش ہر فیزیکل آسائش جس کی اس کو اپنے کمفرٹ زون میں ایک طرح سے لیکن دس دن بعد پنگرہ دن بعد چند ماہ بعد وہ شخص بالآخر یہ ضرور کہے گا کہ بھئی یہ تو سب ٹھیک ہے لیکن وہ کہاں ہیں جن سے میں ملنے آیا تھا جب تک وہ نہیں آئیں گے اب یہ سب کچھ میرے لئے بیکار ہے یعنی کمفرٹ زون ختم ہو گیا حالکہ فیزیکل آسائش ویڈرونی ہوئی وہ تو ویسی کی ویسی رہی تو یہ جو مثال ہے یہ تو اللہ کے بندے جنت اور دیدارے یار کے زمرے میں دیتے ہیں کہ جنت مل گئی تو کیا فائدہ اگر دیداری نہیں ملا تو کس کام کی جنت لیکن یہی سے کمفرٹ زون بھی سمجھ آ گیا تو کمفرٹ زون منٹل ہے سائیکلوجیکل ہے خیال کا نام ہے تو سبحان اللہ جب یہ بات سمجھ آئی تو پھر ظاہر ہے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ خیال خیال آتا کہاں سے یہ تو ابھی سائنس کو پتہ نہیں چل سکا لیکن عادت کا خیال سے بڑا تعلق ہے امام غزالی نے فرمایا ہے نا کہ عادت سے عادت سے سعادت تک کا سفر تو یہاں سے پھر یہ سمجھ آیا کہ جو عادتیں ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ڈالتے ہیں فیزیکل عادتیں بھی اور اصل میں تو منٹل عادتیں وہ عادتیں ہی اس کا کمفرٹ زون بنتی ہے اور پھر سبحان اللہ یہاں ایک بات اور سمجھ آئی کہ یہ سچ بولنے کی اتنی تاقید کیوں ہیں سچ کمفرٹ زون سے باہر نکالتا ہے ہم بڑے اتمنان سے بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ کہہ دو ابو نہیں ہے ابو خود کہہ رہے ہیں بچے سے کہہ دو ابو نہیں ہے یہ ظاہر ہر ایک کو پتہ ہے بات اور میرے خیال میں ہم میں سے ہر ایک نے یہ کبھی نہ کبھی ضرور کیا ہوگا ابو نہیں ہے امی نہیں ہے تو اب ہوا بیسکلی کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم اپنے کمفرٹ زون سے اس وقت نکلنا نہیں چاہ رہے تھے اور ہم نے بچے کو بھی یہی سکھا دیا تو اس مقام پر اگر میں اپنے کمفرٹ زون سے نکل آتا تو میں اپنے بچے کو بھی وہ عادت دیتا کہ جس کے تحت وہ اس کمفرٹ زون میں نہ رہتا اور اس سے نکل آتا نکلتا جب ضرورت پڑتی ہے لیکن میں نے ایسا نہیں کیا تو سبحان اللہ سچ کمفرٹ زون سے باہر نکالتا ہے اور اس لئے اس کی اتنی اہمیت ہے اتنی قدر و قیمت ہے بڑی بڑی عجیب بات ہے اور یہ جو سوال ہے اور یہ جو سوچ ہے یہ تو اس کو تو جتنا سوچتے جائیں گے یہ تو گہرائی میں جاتی چلی جائے گی یہ تو پوری زندگی کا حاصل بن جائے گا کیونکہ جگہ جگہ میں اپنے خیال میں اپنے وجود میں اپنے عمل میں اور اپنے طرز عمل میں اپنے کمفرٹ زون سے جڑا رہتا ہوں یا یوں کہہ لیں کہ جڑا رہنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہوں اور وہ کوشش مجھے وہ ظاہر ہے غیر ارادی لا شعوری کوشش ہے مجھے نہیں پتا کہ میں یہ کر رہا ہوں لیکن ٹیکنکلی تو ٹوئنٹی فور سیون ہم یہ کر رہے ہیں اب ظاہر ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ کسی بھی وقت کمفرٹ یا کمفرٹ کو اختیار ہی نہ کیا جائے کیونکہ بہرحال حدیث پاک ہے کہ اگر سایہ محسر ہے تو دھوپ میں نہ بیٹھو تو یہ تو پھر بات وہ ہوگی کہ کون کون کتنا آگے بڑھ رہا ہے اور کہاں ہے کیونکہ جتنا جتنا آگے بڑھیں گے اتنا اتنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا اور غیر اعلیٰ ترین مثال تو ہمیشہ یہ کی ہے حضور اقدس علیہ السلام کہ اپنا کوئی کمفرٹ تھا ہی نہیں بلی کرتے پہ بیٹھ کے سو گئی تو دو گھنٹے تین گھنٹے اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے اور پھر ضروری کام سے اٹھنا ہی پڑا تو سبحان اللہ کرتے کا دامہ نہیں کٹ دیا لیکن بلی کو اٹھایا نہیں سوچیں بلی کو تو کیا کیا کہیں اور پھر پھر وہ آیت آگئی ذہن میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَاسَّمَّ وَجْهُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ وَاسِوْنَا لِيمُ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّ جدھر بھی محبت بھری نظر سے دوستی بھری نظر سے انعیت بھری نظر سے پیار بھری نظر سے اپنائیت کی نظر سے اور اس نظر سے کہ یہ بھی تو میں ہی ہوں میرے وجود سے باہر تو کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ میرا وجود ہی تو ہے یہ تُوَلُّ ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَكُلْحَسْبِيَ اللَّهُ نہیں نہیں سوری وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهُ جدھر اس نظر سے دیکھیں گے اس تُوَلُّ والی نظر سے دیکھیں گے تو پھر چہرہ تو ایک ہی ہے اللہ کا چہرہ یعنی مطلب کیا ہے کہ جدھر دیکھوں تیری تصویر نظر آتی ہے اور پھر وہ کہا ہے نا شاعر نے کہ دل کے آئینے میں ہیں تصویریں یار ایک ذرا گردن جھکائی دیکھ لی جھکنا پڑے گا کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا ہامر بہت شکریہ آپ نے اس طرف سب کی سوچ کو مبزول کیا ورنہ اس سے پہلے کمفرٹ زون ایک لفظ ہی تھا لیکن اب الحمدللہ بہت کچھ سمجھ آ گیا جزاک اللہ اللہ حافظ اسلام علیکم